اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یوں منائے جاتے ہیں یومِ آزادی راستے پاکستان میں آنا تو چلو یہ چاہیے تھا کہ ہم لوگ سجدہ ریس ہوتے لیکن یہاں تو کپڑے اتارے جا رہے ہیں شاباش پاکستان ایک سائٹ پہ بنتِ حووہ تماشا ہے خود بھی تماشا اپنا لگا دیتی ہے اور دوسری سائٹ پہ یہ ابنِ آدم اس طرح ناچ ناچ کے اور اس طرح بہتگی کر کے یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ یومِ آزادی کی خوشی منا رہا ہے شاباش ہے سلوٹ ہے ایسے نوجوانوں کو جنہیں اللہ نے توفیق ہی نہیں بخشی کہ وہ عقل سے کام لیں اصل میں عقل تھوڑا ہے استعمال کر کے ختم نہ ہو جائے شاید یہ لوگ ایسا سوچتے ہیں اس لیے بس گدھوں کی طرح جیسے ایک گدہ سڑک پہ چھوڑ دیا جاتا ہے دوسرے کی ساتھ ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے ایسے ہی بڑے گدھے ناچتے ہیں تو چھوٹے بھی ساتھ ناچنے لگتے ہیں تو یہ لوگ وہ چھوٹے گدھے ہیں جو ناچ رہے ہیں آج اور ریاست پاکستان کے باسی خوشیاں منا رہے ہیں کہ واہ واہ کیا ناچا ہے جہاں تک لوگ کمنٹ کرتے ہیں نائس زبردست ناچے ہو ماشاءاللہ کیا زبردست ناچے ہو ماشاءاللہ خوشیاں مناتے رہو ایسے ہی ماشاءاللہ شاد رہو ماشاءاللہ ضرور کہتے ہیں یعنی جیسے دجالی میڈیا کی چیلی چمچیاں جب میڈیا پہ آ کے بات کرتی ہیں تو کہتی ہیں ماشاءاللہ ہم بہت اچھا ناچتی ہیں ہمیں اللہ نے بڑی عزت دی ہے مشرف آیا تھا اس نے میڈیا پہ بیٹھ کے کہا تھا ماشاءاللہ میری ماں بہت اچھا ناچتی ہے تب سے لے کہ ہماری تنظری سٹارٹ ہوئی تھی اور آج تک تنظری ہی تنظری ہے ہم لوگ جوم آزادی کے موقع پر اگر یہ کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ڈھول کی تھاپ پہ ناچ سکتے ہیں اور سجدہ ریز رب کے حضور نہیں ہو سکتے ہم رب کا شکر سجدہ ریز ہو کے نہیں ادا کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایک آزاد ملک حاصل ہوا اور جو سجدہ ریز ہوتے ہیں رب کے حضور وہ کبھی ناچتے نہیں ہیں وہ تماشا نہیں لگاتے وہ اپنی عورتوں کو بھی اس طرح باہر نہیں چھوڑتے اور بنتہوہ بھی سڑکوں پہ تماشے نہیں لگاتی ذرا عقل کو ہم سب کو ہاتھ مارنا چاہیے کیا یہ یومِ آزادی پاں پاں کر کے باجے بجا کے منانا چاہیے یا سجدوں میں سر رکھ کے منانا چاہیے ذرا عقل کو ہمیں ہم میں سے ہر ایک کو ہاتھ مارنا چاہیے کہ کیا یہ یومِ آزادی بائیکس کے سیلنسر نکال کے اپنی بہنوں بیٹیوں کو ساتھ میں بٹھا کے ون ویلنگ کے ذریعے سے منانا چاہیے اپنی بہن و بیٹیوں کو گاڑی کے چھتوں سے نکال کے نیم پرہنہ حالت میں دنیا کے سامنے پیش کر کے منانا چاہیے یا یومِ آزادی اللہ کا شکر اور ذکر کرتے قرآن پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریس ہو کے منانا چاہیے کیسے منانا جانا چاہیے انصاف کیا ہے کلمے کے نام پر ملک حاصل ہوا تھا یا دجالیت کے نام پر ملک حاصل ہوا تھا کنجروں کے لیے ملک حاصل ہوا تھا یہ اسلام کے لیے آج کنجر تو اپنا کام کر رہے ہیں ناچ رہے ہیں اسلام والے کدھر گئے کیوں نہیں بولتے کہاں گئی غیرتیں کہاں گئی وہ شرم و حیاء کہاں گئے امر بالمعروف و نہیں ان المنکر کے احکامات کی پیروی کرنے والے کہاں گئے رب کے حصور سجدہ ریس ہو کر اس کے احکامات کی بجاوری کرنے والے کہاں گئے جو اللہ نے حکم دیا اُرس حکم کی تعمیل کرنے والے سب مر گئے کیا کہاں گئے ہیں سب آباس بلند کیجئے بولیے غلط کے سامنے صحیح کو صحیح کہنا سیکھئے ویڈیو آج کی شیئر کیجئے گا سبسکرائب بھی کر لیجئے ساتھ میں پہلے کیونی بریس کر دیجئے آج کی ہماری ان باتوں سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے کمنٹ ضرور کیجئے گا